یہ جی ہم اب یہ خندق کے اوپر کھڑے ہیں جو بادشاہ حمر تھا جس نے یہ خندق بارہ کھو دی جس میں اس نے کتنے لوگوں کو بچوں کو اور عورتوں کو جلا دیا یہ وہ جگہ آگ والی جہاں اس نے آگ جلائی تھی دیکھو یہ پہاڑ کھنڈرات بنا ہوا ہے خندق سے یہ وہ پوری خندق ہے اور یہاں آس پاس یہ لوگ حساب الاخدود کے لوگ رہتے تھے یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے یمن ہے یہ سمجھے یمن کا بارڈر ہی ہم سمجھے یمن کے بارڈر پر کھڑے ہیں یہ پورا جو پہاڑ ہے یہ اس کے پیچھے ہی یمن ہے تو یہ جی حساب الاخدود کا واقعہ ہے دل ہل گیا کتنے ہمارے وہ بہن بھائی بچے تھے جنہوں نے جانے دے دیں اللہ کے لئے لیکن ایمان نہ چھوڑا پیچھے چلے یا اللہ یہ وہی خندق ہے یہ ساب الاخدود کے بہت بڑا یہ علاقہ ہے جہاں ان کی بستی تھی وہ رہا کرتے تھے یہاں لوگ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے لوگ یہاں رہتے تھے اللہ پاک خیر پر احمان فرمائے یہ ہمارے نئی بھائی ہیں جو ہمارے رہبر بن کے ہیں یہ یہاں نجران میں رہتی ہیں تو یہ پوری بستی جو ہے یہ کافی بڑی بونٹی لگی ہے سامنے یہ میزیوم ہے لیکن ابھی انہوں نے کھولا نہیں ہے میزیوم ابھی بن رہا ہے تو یہ وہی بستی ہے یہ دیکھو کھنڈاز سے بنویا خندق والے یہ وہ جگہ خندق والی تو بھائی اللہ پاک ہر ہمارے مسلمان کا خاتبہ لے امان فرمائے اللہ حفظ اللہ پاک نے یہ چیز دکھا دی سابل اخدود کی السلام علیکم اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ system